رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتتمل لسانی افقہ قولی رب زدن علماء رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واقفل لنا انکا علا کلی شئین قدیر آج انشاءاللہ اللہ العزیز نماز کا ٹاپک ہم شروع کریں گے اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے جن کو سوچنا ہے اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم بسیکلی نماز پڑھتے کیوں ہیں یعنی کیا چیز ہے کہ جس کے وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ کیا یہ ہماری عادت ہے اگر عادت نہیں ہے تو پھر یہ عبادت ہے یعنی کوئی ایک چیز تو ہے اگر یہ صرف عادت ہے تو سب سے پہلے اس عادت کو ہمیں عبادت میں جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز جاننا ضروری ہوگی وہ کیا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں یعنی سب سے پہلے تو ہمارا یہی کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے نا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں عبادت کا لفظ جو ہے اس میں عبد آتا ہے یعنی کہ عبد مین بندہ تو بندہ جو ہے وہ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے یا اپنے آقا مولا کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے عبادت کے اس میں آ جائے گا زمرے میں کہ اللہ اللہ اظہار ہے ہمارا پروردگار ہے وہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس کے عبد ہیں بندے ہیں جزاک اللہ آپ دیکھیں جیسے کہ سسٹر نے بتایا کہ عبادت بسیکلی بندگی ہے اور یہ عبد سے نکلا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا اس بارے میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں بندگی کریں اب اگر یہ آیت کو غور سے دیکھیں سمجھیں تو نوملی اگر دیکھا چاہنا تو لگتا ہے کہ کیا واقعی انسان کو بس سب کچھ چھوڑ کر عبادت ہی کرتے رہنا چاہیے یعنی دنیا کے کام نہ کریں کوئی اور کام نہ کریں بس عبادت کرتے رہیں تو دراصل ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے عبادت کو نا محض نماز روزہ حج بس ان چیزوں پہ محدود کر لیا ہے کہ بس یہی چیزیں جو ہے نا یہ عبادت ہیں اور ہمیں اس کی ریزن کیا ہے کہ عبادت کی اصل جو عبادت کا مفہوم ہے نا اس کا صحیح سے علم نہیں ہے عبادت کا لفظ جیسا کہ سسٹر نے بتا یہ عبد سے نکلا ہے اور عبد کہتے ہیں غلام کو بندے کو کہتے ہیں اور عبادت کے معنی کیا ہوئے بندگی غلامی یعنی جو شخص کسی کا بندہ ہو اگر وہ اس کی حدمت میں بندہ بن کر رہے غلام بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے کہ جس طرح سے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ چیز بسیکلی بندگی ہے یہ چیز ہے جو کہ عبادت ہے اب اس کے برق ساتھ دیکھئے جو شخص کسی کا بندہ ہے یعنی کسی کا غلام ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے آقا سے اپنی تنخواہ بھی پوری کی پوری وصول کرتا ہے لیکن آقا کے حضور بندوں کا سا کام نہیں کرتا اس چیز کو جو ہے نافرمانی کہا جائے گا اس چیز کو سرکشی کہا جائے گا کہ وہ تنخواہ تو وہ اپنے آقا سے لے رہے لیکن اردگرد کے لوگوں کی تو غلامی کر رہے اردگرد کے لوگوں کے کام کر رہے لیکن وہ جس کا غلام ہے اس کے کام نہیں کر رہے اس کی بندگی نہیں کر رہے اور اس کی نافرمانی کر رہے اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نوملی اگر اس کو نماز کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں حج کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں اور صرف اپنی عبادات کو نماز روزہ اور حج تک ہم نے محدود کر لیا ہے کہ بس یہ چیزیں جو ہے نا یہ عبادت ہیں اور باقی ہم ہر چیز میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمیں اپنی حاجات چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم دوسروں کے در کھٹ کھٹ آتے ہیں ہمیں جو ہے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہم ہر طرح سے اس رب کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں اپنے رہن سہن کھانے پینے مواش جو ہے اس کا سلسلہ یا کوئی بھی چیزیں ہیں باقی کا ہماری پوری لائف جو نا وہ اس کے اگیس چل رہی ہے تو یہ چیز بسیکلی عبادت نہیں کہلائے گی اب ایک اگزامپل سے سمجھئے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے آقا کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب اس کا مالک اس کو کہتا ہے کہ فلان بندے کا جا کر حق ادا کر لو وہ کیا کرتا ہے وہ نوکر جو ہے وہ ہاتھ بند کر کھڑا ہے مالک کہتا ہے جاو جا کر فلان حرابی کو مٹا دو فلان کام حراب ہو گیا اس کو ٹھیک کر دو تو نوکر جو ہے وہ کیا کرتا ہے سجدے پر سجدے کرتا ہے مالک کی تعریفیں کرتا رہتا ہے ہر وقت جو ہے نا وہ بس اس کی تعریفوں میں لگا ہوئے لیکن بہیر ایسے کر رہا ہے مالک اس کو کوئی بھی حکم دے رہے تو وہ مان نہیں رہا ہے مالک کہتا ہے کہ جاؤ وہ چور ہے فلان جگہ پہ اس کے جا کے ہاتھ کٹ دو لیکن یہ نوکر ہے کہ بیسویں بار چور کے ہاتھ کٹ دو کو کی الحانی میں جو ہے خوش الحانی میں رٹ لگا کر چور کے ہاتھ کٹ دو چور کے ہاتھ کار دو یعنی آقا اس کو یہ حکم دے رہا ہے کہ چور کے ہاتھ کار دو اور وہ مسلسل ہاتھ بانتے کھڑا ہے چور کے ہاتھ کار دو چور کے ہاتھ کار دو تو imagine کیجئے کہ ایسی condition میں آقا اس سے خوش ہوں گے یعنی کیا یہ آقا کی بندگی ہے وہ نوکر وہ غلام وہ بندہ جو ہے وہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے آقا کی جو ہے نا وہ تاریف کر رہا ہوں جو وہ بول رہینا میں بس وہی بول رہا ہوں لیکن وہ حکم نہیں مان رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے definitely اس کو نافرمان کہیں گے سرکش کہیں گے لیکن اگر یہی بندہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو ہم اس کو بہت عبادت گزار سمجھتے ہیں وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے قرآن کے احکامات کی تلاوت کرتا ہے اور mostly تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ حفظ بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ imagine کیجئے وہ ان چیزوں کو implement نہیں کرتا اپنی لائف میں practical میں نہیں لے کے آتا ہے practically اگر اس کی لائف کو دیکھیں تو وہ total اپنے رب کی سرکشی کر رہا ہے وہ ہر جگہ پہ اپنے رب کریم کی نافرمانی کر رہا ہے آپ ایسے بندے کو جو ہے وہ بندہ کہیں گے یہ سمجھیں گے کہ وہ بڑا نیک انسان ہے کیا وہ بندگی کا حق ادا کر رہا ہے بلکل بھی نہیں تو دراصل عبادت یا بندگی یہ ہے کہ جو مالک کہے اس پر سر جھکا کر فورا عمل کر لیا جائے یعنی عبادت محض نماز روزے کا نام نہیں ہے ہاں یہ چیزیں اس میں شامل ہیں یہ چیزیں تو basically root ہیں یہاں سے تو ہم جو ہے وہ اپنی طاقت لیتے ہیں strength لیتے ہیں یہ تو ہماری practice کا ایک حصہ ہوتی ہے training ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ اور practice تو practice تو بعد میں ہمیں کرنی ہوتی ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں بس اس training کو یا وہ جو ہماری جہاں سے ہم نے energy لینی ہوتی ہے اس چیز کو ساری عبادت سمجھ رہے ہیں اور جو کرنے کے کام ہے ان کو چھوڑ کے ہم سمجھ دیں بس ہم نے عبادت کر لیے یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں عبادت کیا ہے خوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک اللہ کے قانون پر چلیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بھی کام کریں اللہ کی بندگی میں کریں جو ہمارے رب نے اس قرآن میں اور اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں احکامات دیئے ہیں ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزاریں تو پھر حقیقتا ہم بندے بنیں گے بندہ کون ہوتا ہے غلام کون ہوتا ہے غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے غلام ہر چیز میں اپنے آقا کی مرضی کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے یعنی ہر چیز وہ اپنے آقا کی مرضی آقا کے حکم کے مطابق کرتا ہے غلام کی اپنی کوئی مرضی اپنی کوئی ہائش نہیں ہوتی ہے اگر کسی کے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ پھر انسان کی اپنی تو کوئی ہائش نہ ہوئی اپنی تو کوئی زندگی نہ ہوئی تو یاد رکھے دنیا میں ہم صرف اور صرف نہ اس رب کریم کے بندے بن کر آئیں اس کے غلام بن کر آئیں اگر یہاں پہ ہم کامیابی سمیٹ لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کی اطاعت کر لیتے ہیں تو آہرت کی ساری کامیابیاں جنتیں انشاءاللہ اللہ العزیز پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں پھر اس کے بعد بات آتی ہے نماز کی جو کہ دن میں ہم مسلمانوں پر پانچ مرتبہ فرض کی گئی ہے کیونکہ ایمان لانے کے بعد جس چیز کا سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے وہ نماز سے ہم میں سے بہت سارے لوگ انشاءاللہ تقریباً سبھی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے کچھ پابند ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے کچھ نمازوں میں آہ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو یہ جو انشاءاللہ اللہ العزیز ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے اور ہمارا جو ٹاسک سٹارٹ ہویا ہے جس میں ہم لوگ نماز کو پروپرلی سیکھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں ابو پروپرلی ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم انشاءاللہ پورے خشوہ خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نماز کی اہمیت ابو سفیان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 246 ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے ایسے ہی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اب ان ساری حدیث کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ نماز کو قائم رکھنا ہے نماز کا فائدہ کیا ہوگا نماز کو اگر ہم اچھے سے پڑھتے ہیں نماز کو اچھے سے ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو یقیناً نماز فہش اور برے کاموں سے روکتی ہے اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ اگر نماز صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں مگر گناہوں سے بچ نہیں پاتے برائیوں سے نہیں بچ پاتے تو اس کی ریزن کیا ہے دراصل ان کی نماز میں کمی ہوتی ہے دراصل نماز پروپلی صحیح ادا نہیں ہو رہی ہوتی نماز کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ کو تاہی ہو رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے تو گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ نماز کو احسن طریقے سے قائم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نماز فرض کی ہیں جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا ان کے رکو سجود کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں چاہے تو اس کو بخش دے چاہے تو عذاب دے یعنی سکون سے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ بخشش کا وعدہ ہے نماز کے اور بھی بہت سارے دنیوی اور اخروی فوائد ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ نہ کرنے کے کام پر آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے اس کے لیے فرس ٹیپ کیا ہے کہ جو سسٹرز پانچ وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ پاتی اس کو پابندی سے ہمیں شروع کرنا ہے اگر مشکل لگ رہے تو فرس سے شروع کریں سب سے پہلے فرائز پڑھنا شروع کریں پروپرلی وضوع جو ہے اس کا صحیح طریقہ سیکھیں وضوع کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ العزیز وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ ضرور ایک دفعہ شیئر کر دوں گی لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور سبھی کوئی وضوع کا طریقہ آتا ہوگا تو کوشش کریں کہ اس میں جو ہے نا کوئی کتا ہی نہ ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے پھر اس کے بعد نماز جو ہے اس کے اگر سٹارٹنگ میں عادت نہیں بن رہی تو عادت بنانے کا طریقہ ایک تو یہ کریں کہ باوضوع رہنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں جو سب سے چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے نا وہ ہے وضوع بنانا انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے تو وضوع کوشش کریں جب بھی واش روم میں جائیں کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ وضوع کوشش کریں کریں جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرا وضوع نہیں رہا جلدی سے وضوع کر لیجئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پھر اس کے بعد صرف اور صرف سٹارٹنگ میں فرائز پڑھیں اور جب پابندی کے ساتھ فرض شروع کر لیں تو آہستہ آہستہ سنت شامل کر لیجئے لیکن پڑھنی ضرور ہے نماز چھوڑنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے بالکل سٹارٹ میں متقین کی صفات بیان کرتے ہیں اور اگر آپ نے وہ سارے لیکچرز لیے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا بڑا خوبصورتی کے ساتھ تھا وہاں پہ زندہ کون ہے اللہ کے نزدیک مردہ کون ہے اللہ کے نزدیک منافق کون ہے یعنی بیمار کون ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں اور جو صحت مند اللہ کے نزدیک لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک فرما برداروں کی صف میں آتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں جن کے لیے سٹنپ لگ چکی ہے کہ یہ ہیں وہ جو کے کامیاب ہیں جن کے لیے دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں جن کے لیے آہرت بھی کامیابیاں آہرت کی بھی کامیابیاں ہیں تو ایسے متقین کے صفات جب بتائی گئی ہیں تو بالکل سٹارٹنگ میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور غیب پر ایمان لانے کے بعد سیکنڈلی کیا بتا دیا گیا فوراں بعد کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہرچ کرتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ آپ یاد رکھئے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں اگر ایمان لے آئے ہیں تو اب نماز کی پابندی جو ہے نا وہ شرط رکھ دی گئی ہے احادیث سے بھی ہمیں پتا چلا کہ اگر نماز نہیں پڑھتے تو یہ نماز ایک واحد چیز ہے جو کہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے نماز واحد چیز ہے جو مومن اور مشرق میں فرق کرتی ہے نماز واحد چیز ہے جو کہ مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے پھر اس کے بعد ان سسٹرز کے لیے کہ جو کہ نماز پڑھتی ہیں لیکن بس عادت بنی ہوئی ہے کہ بھئی نماز چھوڑ نہیں سکتے بچپن سے لے کے ماں باپ نے عادت بنا دی یا خود کرتے رہے نماز پڑھتے رہے اور عادت بن چکی ہے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ نماز کا ترجمہ کیا ہے ہم جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں تو عادتا جملے دھوراتے جاتے ہیں نماز شروع کر لی ہے لیکن جب اینڈ میں پہنچتے ہیں نماز سلام پھیر لیتے ہیں تو اچانک پتا چلتا ہے نماز پڑھ بھی نماز تو مکمل بھی ہو گئی اور جس سے بات کر رہے تھے وہ نماز نہ کبھی سکون نہیں دیتی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نماز پڑھی ہے سلام پھیر لی ہے پتہ چلا نماز تو مکمل بھی ہو گئی اور جس سے بات کر رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کہا ہے ہماری توجہ ہی نہیں تھی اس کی طرف تو جب نماز کا ترجمہ آتا ہوگا نماز کا ترجمہ سیکھا ہوگا تو آہستہ آہستہ ہم لوگ نہ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس رب کے سامنے کھڑے ہیں ہم بات کیا کر رہے ہیں تو جب ترجمہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ اور اس کا سلسلہ شروع کر چکے ہم لوگ الحمدللہ صرفاتحہ مکمل ہو چکی ہے تو ایک دفعہ پہلے بھی یہ کورس کر چکے تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ جب بھی یہ کورس کمپلیٹ ہوگا تو بہت اچھی طرح سے حضور آ چکا ہوگا نمازوں میں پھر نماز پڑھنے کی ایک لذت ہی الگ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز کے ساتھ جڑے نے نماز کا ترجمہ جو ہے پروپلی ضرور سیکھیں اور اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ ہاں میں جو پڑھ رہی ہوں میں تو یہ بول رہی ہوں میں تو اپنے رب کی تعریف بیان کر رہی ہوں میں جب اس سے یہ کہتی ہوں کہ ایاک نعبدو ایاک نستائن کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی صرف تیرے غلام میری اپنی کوئی حاہش نہیں ہے میری اپنی کوئی بات نہیں ہے میری تو اپنی کوئی اچاہت ہی نہیں ہے سوائے تیری چاہت کے تو جو کہے گا تیرا ہر حکم میرے لیے سب سے بڑھتر ہے تو اللہ میں ہم لوگ مدد بھی تجھ سے ہی مانتے ہیں تو جب یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی نا تو پھر نماز کی لذت بھی جو محسوس ہونا شروع بھی آ جائے گا اور اللہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق بھی بن جائے گا جو کہ بہت خوبصورت تعلق ہے تو کوشش کریں کہ نماز کو جو ہے نا پروپرلی سیکھیں ضرور اس کے علاوہ جو چیز ہمیں کرنی ہے کہ جیسے یہ زان ہوتی ہے نا کوشش کیا کریں فورا نماز ادا کریں اس میں لیٹ نہ کیا کریں یعنی یہ مت کریں کہ یہ کام رہتا ہے میں یہ کرلوں پھر نماز پڑھوں گی اچھا یہ کام کرلوں تو پھر پڑھ لیتی ہوں ڈالتے نہ رہیں کوشش کریں باقی سارے کاموں کو پیچھے رکھیں نماز کو سب سے آگے رکھیں میں نے پچھلے دن آپ لوگوں کے ساتھ شاید یہ واقعہ شیئر کیا تھا وہ ایک سسٹر تھی تو اس ان کو عادت تھی اول وقت میں نماز پڑھنے کی تو ان کے شوہر نے جب بھی آفس سے آنا ہوتا تھا نا تو ان کو کال کر دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں تو اب کھانا بنا لو اور آفس سے گھر تک کا اتنا فاصلہ تھا کہ اتنے ٹائم میں نہ اچھے سے کھانا بن جاتا تھا تو ان ہاتون کو کیونکہ اول وقت میں شروع سے نماز پڑھنے کی عادت تھی اب جب وہ اپنے شوہر کے لیے یہ انڈونیشیا کا واقعہ ہے اور وہاں پہ ایک خاص ایک ڈش ہے جو کہ پتو میں لپیٹ کے نا وہ چکن کو ریپ کر کے اور کچھ اس طریقے سے اور پھر اس کو بیک کیا جاتا ہے تو وہ سارا پروسس کر چکی تھی بس بیکنگ کے لیے لگانا تھا اور اتنی دیر میں اثر کی نماز کا ٹائم ہو گئے اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں بیکنگ کے لیے لگانے کے لیے جاتی ہوں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا شوہر کے آنے میں ابھی ٹائم ہے اتنا کہ یہ آرام سے بیک ہو سکتے ہیں تو میں پہلے نہ اپنی نماز پڑھ لیتی ہوں کیونکہ عادت تھی نا شروع سے مطلب ایک وہ چیز اندر جو ہے وہ روح کا حصہ بن چکی موت کا وقت مقرر ہے وہ جب نماز پڑھنے کے لیے گئی ہیں اور اسی حالت میں سجدے کی حالت میں انتقال ہو گئے شوہر جب گھر آئے ہیں گھر آئے ہیں دیکھا ہے تو سب کچھ ایسی پڑھا ہوئے اور جب بیوی کو دیکھا تو وہ نماز میں ہے تو تھوڑی سی ناگواری کا حساس بھی ہوا کہ کم از کم تھوڑا سی کام رہ گیا تھا یہ کر کے تو نماز پڑھ لیتی لیکن جب تھوڑی دیر گزر گئی اور وہ سجدے سے نہیں اٹھیں اور جا کے دیکھا تو روح جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا چکی تھی تو جس چیز کو آپ زندگی میں محبوب رکھتے ہیں جس چیز کو پسند کرتے ہیں جو آپ کام کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ بنا لیتے ہیں اور زندگی میں آپ کو جو چیز کرنا سب سے زیادہ پسند ہے نا اسی حالت میں پھر انسان کی موت بھی آتی ہے موت کے وقت انسان جو ہے نا اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ وہ کام وہ اس وقت کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی ذکر کرتا ہے موت کے وقت ذکر کر رہا ہوتا ہے اگر کسی کو وضو کی ایک روٹین ہے اس کی اس کو پسند ہے اس کو بھی توفیق مل جاتی ہے اور اگر کسی کو نماز کی عادت ہے تو ہم سب کی یہا ہیش ہوتی ہے کہ سجدے میں ہماری جو ہے نا وہ جان نکلے اگر کوئی گانے سنتا ہے کوئی اللہ کی نافرمانے کے کام کرتا ہے تو یاد رکھی گا اس کو بھی ایسی ہی توفیق ملتی ہے جو اس کو زندگی میں محبوب ہوتی ہے چیز ہاں اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے تو ان ہاتون پر جب میں نے واقعہ پڑھا تو میں سوچتی ہوں کہ کیسی خوش نصیبی تھی اور کیسے خوبصورت موت تھی اور پتہ نہیں ان کو نماز سے کتنی محبت ہوگی اور اگر وہ دیر کر دیتی اور وہ کام پہلے کرنے لگ جاتی تو سوچیں ان کی وہ موت کا وقت مقرر تھا پھر ان کا ان کی موت تو پھر کچن میں ہوتی نا ان کا وقت تو کچن میں آتا لیکن کیونکہ نماز محبوب تھی سو نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں جو ہے وہ موت ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی بابرکت موت جو ہے وہ نصیب فرمائے لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اس چیز کو اپنے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا لیتے ہیں جیسے یہ ذان ہوتی ہے کوشش کریں فورا نماز ادا کریں اللہ رب العزت قرآن میں مومنین کی صفات بتاتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی یہ مومنین کی صفات میں سے ہے کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں تیسے سٹیپ کی طرف کے جو ہمیں کرنا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اول وقت پر نماز پڑھتے ہیں ان کو پتا بھی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ان کو ترجمہ بھی آتا ہے تو وہ لوگ مزید کوشش کر کے اس نماز کو بہتر بنائیں سکون کے ساتھ خشو کے ساتھ نماز پڑھیں اور اس کے لیے بھی انشاء اللہ تعالیٰ اللہ عزیز ہم لوگ ٹپس جو ہیں وہ شیئر کریں گے اللہ رب العزت مومنین کی صفات پیان کرتے ہوئے قرآن میں مزید ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یقینن فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشو اکیار کرتے ہیں اس کے علاوہ کوشش کرنی ہے کہ کم از کم دو نفل دن میں ضرور پڑھیں اور یہاں پر ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم کس سٹیپ پر ہیں کیا ہم آہ فرس سٹیپ پر ہیں اس کو امپروف کریں سیکنڈ پر آئیں اور جو سیکنڈ سٹیپ پہ ہیں وہ تھرڈ پہ ہیں جو تھرڈ سٹیپ پہ ہیں وہ اپنی نمازوں کو مزید بہتر بنائیں اچھے طریقے سے رکو سجود کریں اس میں مزید جو سنت اذکار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم لوگ وہ بھی سیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو اس سجود میں کیا کیا اذکار پڑھا کرتے تھے کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے ایسا نہیں کرنا ہے کہ صرف تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم پڑھ لیں اور تین دفعہ سبحانہ ربی العالی پڑھ لیں نہیں پروپرلی ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم لوگ جو ہیں وہ کریں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہیں ایک قلبی تعلق وہ بہت سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ایک ریلیشن سٹرونگ بنے گا تو بس کوشش کریں کہ نمازوں میں جو ہے حضور پیدا کریں اس کو اسے فوکس کر کے اس کو دیہان سے سمجھ کے پڑھیں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے جو ہماری چھوٹی چھوٹی مسٹیکس تھی ان کو انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم ہم دور کریں گے اور سمجھ کے جب پڑھیں گے نا تو پھر نماز میں توجہ اور زیادہ بنیں گے ٹھیک ہے جی آج کی کلاس یہی پہ حتم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اگلی کلاس میں مزید چیزیں ڈسکس کریں گے میں دعا پڑھ دیتی ہوں اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا اند الموت ولا تغذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انکا اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ